اسلام علیکم ایورس آپ سب کا سواکت ہے ہمارے چینل میں آج کا جو ٹوپک ہے وہ میرینو شیپ کے اوپر ہے کہ ہم میرینو شیپ کی پہچان کیسے کریں بہت سے بائیوں کے سوال ہے کہ میرینو شیپ کی پہچان کیسے کریں دوخہ خاتے ہیں سکیمز ہوتے ہیں بائیوں کے ساتھ تو آج میں کلیر بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرینو جو ہے وہ بول کے بیسز پہ صرف اور صرف بول کے بیسز پہ آپ اس کو پہچان سکتے ہیں اور اس کے سائز کے بیسز پہ دیکھیں ہم سب کا برم یہ ہے کہ میرینو جو ہے ان کے رنکلز ہوتے ہیں لانگ ریل ہوتی ہے یا سائز یا ہورنز وغیرہ یہ سب نہیں ہے مطلب یہ سب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ایک چلے آپ اگر میرینو کی بات کریں آپ ان کو ٹیل کے بیسز پہ پہچان نہیں سکتے کیونکہ آدھے میرینو کی ٹیل لمبی ہوتی ہے اور آدھوں کی ہوتی ہی نہیں ہے ملکہ اگر آپ اسٹرولین میرینو کی بات کریں وہاں پر جو میرینو شیپ سے ان کی جو پہچان کی جاتی ہے وہ وولز پہ کی جاتی ہے یعنی کہ ان کا اون جو ہے وہ کیسا ہے پیور کالٹی کا ہے یا نہیں اور میرینو شیپ کی جو مطلب لمبائی چوڑائی جسے ہم بولتے ہیں کا سائز جو ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے بس ان ہی دو چیزوں کی وجہ سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں باقی آپ کو اگر کوئی بھی کہے کہ بس میرینو وہی ہے جن کے پاس رنکلز ہے یا لانگ ٹیل ہے تو وہ بلکل گلت ہے ہاں ہوتے ہیں میرینو شیپ کے میرینو جو آدھے شیپ ہے ان کی ٹیل لمبی ہوتی ہے آدھوں کی رنکلز ہوتے ہیں ہوتے ہیں اکثر لیکن زیادہ تر جو میرینو پائے جاتے ہیں وہ آپ بول کی مدد سے ہی پیشان سکتے ہیں آپ ان کو ان کے سائز کے وجہ سے ہی پہچان سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ میرینو پالنا ہے تو وہ رنکلرڈ ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے مطلب آپ پال سکتے ہیں میرینو رنکلرڈ کے بغیر بھی تو آپ کے مند میں یہ سوال بھی ضرور اٹھا ہوگا کہ مطلب پھر یہ رنکلرڈ میرینو جو ہے وہ اتنا کوسلی کیوں ہے اگر یہ ایک مطلب سارے کے سارے میں میرینو شیپ سے ان میں سے پھر جو ہے رنکلرڈ میرینو جو ہے اس کی کوسٹ اتنی زیادہ کیوں ہے تو یہ بات میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رنکلرڈ میرینو جو ہے ایک مان لیجے کہ ایک پریشیس بریڈ ہے مطلب اگر آپ کے پاس سو بیڑ ہیں سو بیڑوں میں سے ایک بچہ پایا جاتا ہے جس کے پاس فل رنکلرڈ پایا جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے کوسلی بریڈ بن جاتی ہے کشمیر میں یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ مطلب یہ کوسلی نہیں ہو سکتا ہاں ضرور یہ کوسلی ہو سکتا ہے تو یہ جو رنکلرڈ میرینو ہے یہ ایک الگ قسم کی ایک بریڈ ہے ایک مطلب لیجے کہ بائی نیچر اگر کسی بریڈر میں رنکل رہے ہوں گے پہلے کے سامنے میں تو بریڈنگ کرتے ہوئے جو ہے اس کے جین بچے میں آئے ہوگے ایسے ہی کر کے یہ بریڈ بھرتی چلی گئی یعنی کہ ایسے ہی لونگ ٹیل کے ساتھ بھی ہوا ہوگا تو جب یہ بریڈنگ ہوئی ہوگی تو ایسے میں یہ بچے زیادہ تر اب کشمیر میں آ رہے ہیں سو ایسا ہی تھا اس ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور انفارمیشن اچھی لگی ہوگی تو شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اور جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں ہماری چینل کو شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے یہ جو آپ سکرین پہ ایک فوڈو دیکھ رہے ہیں یہ پیور میرینو شیپ ہے موسیقی